خبر شامل کرتے ہیں کہ ملاقات کے دوران فیشن ڈیزائنر علیزہ نکوی کا کہنا تھا کہ حکومت فلم انٹسٹریز کو درپیش مسائل پر توجہ نہیں دیتی حالانکہ دنیا کے بہترین ٹیلنٹ ایکٹر اور ایکٹرس پاکستان میں موجود ہیں جو اس شعبے میں ملک کا نام روشن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں موڈلنگ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں معروف عدکارہ موڈل اور فیشن ڈیزائنر علیزہ نکوی کا کہنا تھا کہ اپنی محنت اور لگن اور اپنے کام سے مخلص ہونے کی وجہ سے انتہائی کلیل عرصے میں موڈلنگ میں نام پیدا کیا ہے فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے علیزہ نکوی کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے بڑی بڑی مارکیٹیں کریش ہوئی ہیں پاکستان میں بھی اور طبقے کے لوگوں کو کرونا کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہوا ہے دیگر کاروبار کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی مارکیٹ بھی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوئی ہے علیزہ نکوی کا کہنا تھا کہ فیشن ڈیزائننگ میں نئے جدید ڈیزائن مطارف کروا رہے ہیں جنہیں جلد ہی مارکیٹ میں لائے جائے گا علیزہ نکوی نے اپنے فینس اور چاہنے والوں کا شکریہ دا کیا جن کے وجہ سے انہیں آدھاکاری کے بعد موڈلنگ اور پھر فیشن ڈیزائننگ میں بھی برپور عزت شہرت اور کامیابی ملی ہے ریپورٹ مالک اتیق لانک